بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے وہ بھائی اور میری وہ بہنیں جو بالوں کے گرنے کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں اور وہ مختلف قسم کے شیمپو استعمال کرتی ہیں یا کرتے ہیں اور مختلف قسم کے سابون مختلف قسم کے عدویات استعمال کرتے ہیں بجائے بال گرنا بند ہونے کے اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پریشان سے پریشان تر رہتے ہیں ایسی میری بہنیں اور ایسے میرے بھائیوں کے لیے ایک نسخہ میں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس پر عمل کریں ایک تیل ہے اور اسی طرح ایک دبا ہے جو آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی چند دن استعمال کرنے سے آپ کو واضح فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا آدھا کلو سرسوں کا تیل لے لیں ان سرسوں آدھا کلو سرسوں کے تیل کے اندر خالص سرسوں کا تیل ہونا چاہیے اس کے اندر ایک چھٹانک ریٹھا ایک چھٹانک سکاکائی ایک چھٹانک بالچر اور ایک چھٹانک یہ سیزن چل رہا ہے اکھروٹ اکھروٹ کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے ہرا چھلکا یہ ہمارے جو کشمیر مری یا گلگت بلتستان کے جہاں پر اکھروٹ لگتا ہے وہ لوگ زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور یہاں پر بھی جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں وہ اوپر کا جو ہرا چھلکا ہوتا ہے وہ بھی تقریباً ایک چھٹانک لے کر آدھا کلو تیل کے اندر اس کو اتنا پکایا جائے ہلکی آنچ پر کی ساری چیزیں جل جائیں اس کے بعد اس تیل کو الگ کر لیا جائے اگر اکھروٹ کا چھلکا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے یہ جو ریٹھا سکاکائی اور بالچر بتایا گیا ہے اس کو جو ہے وہ ڈال لیا جائے اور اس کو جلا لیا جائے اور اس کو الہدہ کر لیا جائے اور اس سے مالش کیجئے پوروں کے ذریعے سے بالوں کے اندر جو ہے وہ مالش کیجئے بال گرنا انشاءاللہ اس سے بند ہو جائیں گے دوسرا جو دوا ہے خمیرہ گاؤزبان امبری جواہردار خمیرہ گاؤزبان امبری جواہردار یہ لے لیا جائے اور صبح دوپہر شام تین ٹائم ایک اکچائے والا چمچ اس کا استعمال کیا جائے جو دماغ کی خشکی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دماغ کے یعنی جو بالوں کے جو جڑے ہیں ان کو مضبوط کر دے گی چند دن آپ یہ استعمال کریں انشاءاللہ بال گرنا بھی بند ہو جائیں گے اور اس سے اوپر بھی میں آپ کو ایک حضرات ایک چیز بتلاتا ہوا چلوں کہ سر کا حجامہ کسی اچھے یعنی حجامہ ترابیس سے ضرور حجامہ کروائیں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر فائدہ ہو تو ہم سے ضرور رابطہ کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے بھی مریض ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ